بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ آپ کو اس بات سے ملتا ہے کہ جس وقت جس وقت شہباز شریف قوم سے خطاب کرنے کے لیے پہنچا خطاب کرنے کے لیے وہ آیا تھا قوم کے ساتھ لیکن اس کی شکل آپ دیکھیں شکل اس کی اس طرح سے لگ رہی تھی کہ جس طرح سے اس کے موہ پہ بارہ بجے ہوئے اور حالت اتنی خراب تھی اتنی پریشانی اور اتنی زیادہ سٹریس اس کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی جو یہ واضح سے پہتا ہے اس بات کا کہ پاکستان کے اندر جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اس کو سنبھالنا اس کو ٹیکل کرنا اس کو اس کو مینج کرنا اور اس کرائیسز میں سے پاکستان کو نکالنا اس حکومت کے بس سے باہر ہو چکا ہے اب یہ حکومت اس قدر بے بس ہو چکی ہے کہ اب اس کے اس کے بس میں نہیں رہا اور اب اس کے پاس تمام کے تمام آپسن رشتے تمام کے تمام آگے جو معاملات ہیں وہ سنبھالنے کے لیے تمام چیزیں اب اس کے پاس ختم ہو گئی ہیں اب یہ کوئی حربہ کوئی حد کھڑا کوئی کوئی کام نہیں کر سکتے اور اس کو مینج کرنا ملک کو مینج کرنا حکومت کو مینج کرنا معاملات کو مینج کرنا اس حکومت کے لیے ناممکن ہو گیا ہے اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان نا اہلوں کو ان نکموں کو جاہلوں کو بے وکفوں کو چوروں ڈاکووں کے ٹولے کو گھر بیچا جائے ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی جائے ملک کے اندر ایسی سوٹحال پیدا کر دی جائے ملک کے اندر ایسی سچویشن پیدا کر دی جائے کہ کم از کم یہ خانہ جنگی والی سوٹحال انتشار اور خلفشار کو روکا جائے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے اتنا زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا سروائیول مشکل ہو سکتا ہے اس اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل آسمونیر اور تمام کے تمام کور کمان Sort دیکھیں ابھی بھی عربی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت چیزیں چل رہی ہیں بہت چیزیں ایسے معاملات چل رہی ہیں بڑی حساس قسم کی انفرمیشن ہے بہت حساس کہ اندر کیا ہو رہا ہے اندر خاتے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی معاملات بڑے خطناک ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی چیزیں بڑی گڑ بڑ نظر آ رہی ہیں اور یہ حکومت کی وجہ سے حکومت جو یہ لندن پلان بنا کے بیٹھی ہوئی تھی لندن سازش کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور لندن کا انہوں نے پورا ایک پلان تیار کیا ہوا تھا کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے عمران خان کو آریسٹ کرنا دیکھیں ان کو عمران خان کے ساتھ تخلیف کیا ہے اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ان کو مسئلہ کیا ہے عمران خان سے ان کو پرابلم کیا ہے عمران خان سے ان کو تخلیف کیا ہے یہ اب آپ نے سمجھنا ہے عمران خان سے ان کو اصل میں تخلیف یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے اندر سب سے پاپلر بن سکا ہے عمران خان پاکستان کے اندر پاپلر ترین لیڈر بن سکا ہے اور عمران خان نے جیسے الیکشن ہونا ہے آپ پچھلے ایک سال کی کارکردگی دیکھ لیں عمران خان کی کسی بھی الیکشن کے اندر کوئی بھی انتخاب ہوتا ہے کوئی بھی زمنی انتخاب ہوئے کوئی بھی ایسا انتخاب جو کہ بائی پول ہوتا ہے جو زمنی انتخاب ہوتا ہے وہ ہوئے کسی بھی علاقے کسی بھی شہر کسی بھی جگہ کی اوپر وہ سٹریٹ اوئے سٹریٹ اوئے عمران خان نے جیتا ہے اور یہ عمران خان کی کامیابی عمران خان کی پاپلارٹی اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کا مو بولتا ثبوت ہے اس کوئی انگار نہیں کر سکتا چالیس الیکشن میں تقریباً چالیس اس میں سے پینتیس عمران خان نے سٹریٹ اوئے جیت لیا اور ایک وقت تو یہ آئے تھا کہ عمران خان نے دس سے گیارہ سیٹوں کی اوپر نیشنل اسامڈی کے الیکشن تھے اور عمران خان نے ساری کی ساری نشستیں نکال لی تھی ساری کی ساری سیٹیں نکال لی تھی یہ عمران خان کے مقبولیت کا عالم ہے یہ عمران خان کی پاپلارٹی اور عمران خان کی جو عمران خان کی عوام کے اندر جو سپورٹ ہے جو عمران خان کی وہاں پر حمایت ہے اس کا عالم یہ ہے کہ عوام عمران خان کو سپورٹ کرے اور اب اس وقت اس وقت عمران خان کو ہی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باہد لیڈر ہے باہد پاکستان کے اندر ایسا سیاستان ہے اور ایسا شخص ہے جو پاکستان کو اس بہرانوں سے پاکستان کو اس دلدل سے پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتا ہے یہ جو عوام کا اعتماد اور عوام کا اعتبار ہے عمران خان کے اوپر یہ جو عوام سمجھتی ہے عوام اس کی بڑی کائل ہو چکی ہے اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ اب عمران خان ہی ہمیں ان مسائل سے اور ان چوروں ڈاکوں سے ہماری جان چھوڑا سکتا ہے ان مسائل سے نکال سکتا ہے اس وجہ سے عمران خان کے اوپر وہ اعتبار کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں اور اپنا اعتماد ووٹ کے ذریعے شعبی کرتے ہیں اب یہی جو مسئلہ ہے یہی جو سب سے بڑا ایسو ہے اس حکومت کو اسی چیز کی تخلیف ہے کہ عمران خان جتنا زیادہ پپلر ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں سخترین سخترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا نہ صرف ہمیں پچھلے ایک سال کے اندر جتنے الیکشن ہوئے اس کے اندر یہ سخترین ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا بلکہ اگلے آنے والے الیکشن کے اندر جو اب عام انتقابات ہونے ہیں جو اب جنرل الیکشن ہونے ہیں اسی وجہ سے تو یہ جنرل الیکشن کے اندر جاتے نہیں اور جنرل الیکشن سے بھاگتے ہیں ان کی موت ہے ان کو موت نظر آتی ہے وہ صرف اسی وجہ سے کہ اگر یہ چلے جاتے ہیں الیکشن کے اندر اگر یہ الیکشن کال کر لیتے ہیں اگر یہ الیکشن کل کروا لیتے ہیں یہ کل نہ کرویں سال کے بعد کروا لیں آخر کارے الیکشن تو ہونے ہیں ملک کے اندر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر آپ الیکشن نہ کرویں الیکشن کے بغیر تو آپ کی نہ ملک چل سکتا ہے نہ آپ کی حکومت چل سکتی ہے نہ جمہوریہ چل سکتی ہے کہنے کو تو یہ بڑے جمہوری بنتے ہیں کہنے کو تو یہ اپنے آپ کو بڑے ڈیموکرائٹک کہتے ہیں اور کہنے کو یہ اپنے آپ کو بڑا آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں لیکن جب اس کے اوپر عمل درامت کی بات آتی ہے اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے اس کے اوپر کام کرنے کی اس کے اوپر چلنے کی بات آتی ہے تو ان کے پاؤں جلتے ہیں ان کی چیخیں نکلتی ہیں ان کو پھر تب تکلیف یاد آتی ہے ان کو تب تکلیف ہوتی ہے اور عمران خان کے جب مفاد میں بات ہوتی ہے تو یہ آئین اور قانون کو پیچھے پھینک دیتے ہیں آئین اور قانون کو ردی کے ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور ججز کے اوپر حملہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ اداروں کے اوپر حملہ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون سے پیاری کوئی چیز کوئی نہیں ہے اس وقت آئین اور قانون ان کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن اب یہ جو معاملات ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اندر ان لوگ نے حالات کر دی ہیں پیڈی ایم حکومت شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمن نے آصف زداری نے بلاول بھٹو نے مریم نواز نے یہ جو ان لوگ نے ملک کی حالات کر دی ہیں ملک کی معاملات کر دی ہیں جو معاملات بالکل آؤٹ آف کنسول ہو گئے ہیں اب اس کی وجہ سے ملک کے اندر آپ آپ پر امن معاملات نہیں رکھ سکتے امن و امان کی سوتحال لائن اورڈر کے سچویشن بہت خراب ہو گئی ہے اب اس سچویشن میں تو کم از کم پاکستان میں کوئی بھی کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا نہ کاروبار چل سکتا ہے نہ زندگی کے معاملات چل سکتے ہیں نہ باقی چیزیں چل سکتی ہیں تو یہ آپ نے تبایو اور بربادی پھیری ہے اس ملک کے اندر امران خان کے گرفتاری جو ان کا پہلے دن سے منصوبہ تھا جو یہ اپنے ذہن کے اندر بنا کے تو بیٹھے ہوئے تھے ان کے خواہشیں اور ان کی جو حسرتیں تھیں جو یہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے ان کا دل کرتا ہے ان کی انا کی تشکین کے لیے ان کی ایگو کے لیے لیکن وہ الٹا نقصان پاکستان کا ہوا ہے اس کا الٹا نقصان پاکستان کی عوام کا ہوا ہے اس کا الٹا نقصان پاکستان کی مستقبل کو ہوا ہے اور پاکستان کا یہ حشر انہوں نے کر دیا